اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجیمیدی کہ آپ سے بھی سی ہوگی نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر آج روچ گئے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سے روز لے کے آخر تک دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ جو ہے انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر جو ہے کافی زیادہ لوگ جو تھے وہ بول رہے تھے کہ ہوتل بکنگ کس طریق کریں کیا برائز ہیں کیا نہیں ہے تو اس کے حوالے سے پوری ڈیٹیلز کے بارے میں بات کریں گے کونٹیکٹ نمبر میں آپ کو شیئر کروں گا جو کہ آپ کونٹیکٹ نمبر پہ ان سے کونٹیکٹ کر کے پوری انفرمیشن لے سکتے ہیں کس طریقے سے آپ کو ہوتل بکنگ کرنی رہے گی کس طریقے سے فلائٹ بکنگ وغیرہ یہ سارا جو ہے ان سے ایٹو جیٹ جو ہے مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں تو پوری ڈیٹیلز جاننے کے لیے آپ سب اس لئے کے آخر تک ویڈیو دیکھیں اور کافی ساتھا لوگ جو تھے بول رہے تھے بھئی کوید مسافر اپلیکیشن کا جو ہے لنک دے دیجئے ویب سائٹ کا تو وہ بھی میں آپ کو پروائیڈ کروں گا تو چلیے پھر بھی ندری کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہماری چینل پر پہلی وارا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پیس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقی سب ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمار ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی طرح بڑھتے ہیں جو بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے وہ اور یہ مسجدوں کے حوالے سے اگر آپ کہیں پر بھی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دھیان رکھئے گا سب دھانی بڑھتیے گا کیونکہ ابھی کافی زیادہ مسجدوں کو جو ہے وہ چالو کیا جا رہا ہے باپس کیونکہ آپ کو معلوم ہے کچھ کچھ مسجدوں پہ کافی زیادہ پابندی لگا دی گئی ہے سوسل ڈشٹینسی کا جو ہے آپ کو پورے طریقے سے خیال لکھنا ہے مارکس وغیرہ کا یوز کرنا ہے اور بھی بہت سارے گائیڈ لائنز جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں مسجدوں کے حوالے سے اور جہاں پر پبلک زیادہ اکھٹا ہوتی ہے چاہے وہ کوئی سی بھی جگہ ہو تو سبی کے لیے جو گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے خاص کر کے مسجد میں آ کر آپ جمعہ اتھائیات جیسے آپ کو معلوم ہے تو جمعہ کے اندر کافی ساری چیزیں نکل کے آئیں یہ سامن ہے تو آپ کو جو ہے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اب بڑھتے ہیں اگلی اپریٹ کی طرف جو اگلی اپریٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کافی زیادہ لوگ ہم سے بول رہی تھے کہ ہم جو ہے ہوتل بکنگ کیسے کریں کیسے نہیں کریں کچھ بات سبنج میں نہیں آ رہی ہے تو میں آپ کو جو ہے ایک سائٹ میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا جو کونٹیکٹ نمبر ہیں آپ یہاں پہ دیکھئے ان نمبروں پہ جو ہے آپ ان سے کونٹیکٹ کر کے پور کونٹیکٹ نمبر کے جو پرائیز ہیں وہ کتنے رہیں گے اور کس طریقے سے بکنگ وغیرہ کرنی رہے گی اور کیا کیا پورا مسئلہ رہے گا تو آپ ان سے جو ہے میں آپ کو دو تین جگہ کے کونٹیکٹ نمبر شیئر کر دوں گا کہ آپ جو ہے ان سے پوری ڈیٹلز کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ سرو سے لے کے آخر تک کس طرح خرچائے گا کتنا خرچہ نہیں آگا ہمیں کس طریقے سے ایٹری وغیرہ کرنی ہے تو یہ نمبر ہیں آپ ایک بار اور دیکھ لیجئے یہ سارے نمبر میں آپ کو ش دیکھ لیجئے اور اور ان کا سکرین سوٹ لے کے جو ہے آپ ان سے کونٹیکٹ کیجئے اب بات کر لیتے ہیں کافی زیادہ لوگ بولنے کے مسافر اپلیکیشن جو ہے اس پر قوید مسافر اپلیکیشن پر کس طریقے سے ہم کو ریسٹریسن کرنا ہوگا کس طریقے سے کیا کیا چیز بنی ہوگی تو دیکھئے اس ویڈیو کا یہ ڈسکرپشن میں میں آپ کو قوید مسافر اپلیکیشن کا لنک بھی دے دوں گا آپ جو ہے ویڈیو کا ڈسکرپشن کو چیک کریں اور جیسے ہی چیک کریں گے جیسے آپ نے سب ہی نے جو ہے فیس بک کی آئی ڈی بنا رکھی ہوگی اور سب ہی لوگوں نے گوگل کے آئی ڈی تو بنائی ہوگی تو اسی طریقے سے نورمل ہی آپ اپنے سائن اپ جو ہے اس میں کر سکتے ہیں چاہے آپ اپنے فیس بک سے کریں یا گوگل سے کریں یا کسی بھی طریقے سے نورمل اڈیشٹریسن آپ کو کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کے اندر اور پھر اس کے اندر جو بھی سٹیپ وائی سٹیپ جس طریقے سے آپ کو ادھر اپلیکیشن کے اندر ملت سمپل ہی پروسس کرنا آپ کو رہے گا تو اگر سمپل ہی پروسس کرتے ہیں اس کو فولو کریں گے تو آپ جو ہے اس کے اندر جو بھی آپ سے چیز مانگی جائے گی آگ کو ٹکل لگا ہے یا نہیں لگا ہے وہ ساری ڈیٹیل ساپ کو شوisko مانگی جائے گی کہاں پہ آپ کو جانا ہے کہاں سے جانا ہے وہ ساری چیز آپ کو اس کے اندر مانگی جائے گی تو وہ آپ کو فیل کر دی نہیں ہے اور وہاں پہ estimate کی امک کیا تھا کہ سر قوید مسافر اپلیکشن کا جو ہے وہ لنک ہمیں پروائیڈ کر دیجئے تو آپ ضرور اس کے ڈسکرپیشن کو چیک کریں گے تو آپ کو قوید مسافر اپلیکشن کا لنک مل جائے گا اور ساری انفرومیشن آپ جا کے وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں اور نورملی ریشٹرسن ہے کوئی زیادہ بھاری بھرکم نہیں ہے اور آپ جو ہے ہوتل بوکیم غیرہ بھی کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں اگلی بڈیٹ کی طرف جو اگلی بڈیٹ آرہی نکل کے وہ آرہی ہے کرفیو لے کر کافی زیادہ لوگ کنفیوز ہیں کرفیو لگے گا نہیں لگے گا تو دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ اور پر ہم پر کیونکہ کوئی سرکان نہیں چاہیے گی دوارہ سے کرفیو لگائے جائے یا دوارہ سے لوگوں کو پریشانی میں رکھا جائے کیونکہ اگر لوگ جو ہے رو ریگولیشن کو فولو کریں گے تو کسی بھی طریقے سے کرفیو لگانے کی نومت نہیں آئے گی لیکن اگر اسی طریقے سے لوگ جو ہے کانون کا اولنگن کرتے رہے یا کسی بھی ط گورنمنٹ کو اگلا قدم اٹھانا پڑا تو ہو سکتا ہے کرفیو وغیرہ لگائے جائے لیکن فائنلی ابھی کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے اگر آپ اس طریقے کے سوشل میڈیا پر کوئی بھی خبر دیکھتے ہیں کرفیو لگ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو سمجھ لینا ساری افوا ہے ابھی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آیا حالکہ اس مسئلے پہ جو ہے آنے والے وقت میں اگر کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے تو چرچہ ضرور ہو گیا اس میں جو بھی اپ ڈیٹ آ کر لیتے ہیں کچھ لوگوں کو کمنڈ کافی زیادہ آ رہے ہیں اور یہ کمنڈ لینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے اس سے ہی کچھ نہ کچھ کمنڈ ہو اور کچھ نہ کچھ آپ کے مائنڈ میں یہ چل رہا ہو تو سب سے پہلا جو کمنڈ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے آمیر خان اور نینہ اور نینہ جو ہے ایک گھنٹے پہلے کمنڈ کیا ہے اور یہ بول لیں بھائی ویکسین لگنے کے بعد میں کورنٹین ہونا ضروری ہے یا نہیں یعنی کہ کورنٹین ہونا پڑے گا یا نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آمیر بھائی اگر آپ ویکسین لگانے کے بعد میں بھی کہیں پر بھی ٹراول کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے کسی بھی گھنٹی میں تو آپ کو کورنٹین ہونا ضرور پڑے گا اور پی سی آر بھی آپ کو لے کر جانا پڑے گا تو یہ آپ اپنے مائنڈ سے نکال دیجئے کہ آپ کو ویکسین لگ جائے گی اس کے بعد میں آپ کہیں بھی جو ہے کھلا گھومیں گے یا پھر آپ کو جو ہے پی سی آر کی ضرورت نہیں پڑے گی ساری چیز کو آپ کو سیم ضرورت پڑے گی یہ جو آپ کو ویکسین لگائی جاری ہے یہ صرف ایک سیفٹی کی طریقے سے لگائی جاری ہے جن سے آپ کو معلوم ہے اب اسے لبگ دس پندرہ سال پہلے جو تھا جو پولیو کا چلا تھا تو پولیو کی آپ کو معلوم ہے جو ایڈورائز کافی زیادہ چلا تھا اور لوگوں کو پولیو کی دو بونت پلائی جاری تھی تو اسی طریقے سے یہ ابھی آپ مانگ لیجئے ویکسین کو کہ اسی طریقے سے ایک ویکسین کے ڈوز جو ہے وہ دو دی جارہے ہیں تو یہی میں آپ کو ایکزمپل دے پایا باقی آپ ب� چیز کممینڈ ہے یہ بول رہا ہے احسان انساری انہوں نے چار گھنٹے والے کممینڈ کیا ہے اور یہ بول لیا ہے بھائی ہم انڈیا سے کوویت کے اندر ڈائریکج جانا چھاتے ہیں کہ ڈائریک جا سکتے ہیں فلائیٹ کی ذریعے ہے نہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا احسان جی آپ نے جو کمینڈ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ خادم ناجیہے بزا پہ جانا چاہتے ہیں تو باللکل آپ ڈائریک جا سکتے ہیں کوئی بھی پرول میں جائیں اور وہاں سے جو ہے آپ کو چودہ دن دن کوارنٹین آنا ہوگا اور پھر وہاں سے کوئیت کو جانا ہوگا اور آپ کا جو خرچہ آئے گا وہ آپ کو معلوم ہے آپ اگر ڈائریکٹ جاتے ہیں تب بھی جو خادم ویزا والے ہیں ان کا جو ہے خرچہ کم آئے گا اور جو ڈائریکٹ نہیں جائیں گے انڈائریکٹ جائیں گے تو ان کا خرچہ زیادہ آئے گا تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ایک لاکھ سے خرچہ اوپر ہو جائے گا اب بڑھتے ہیں اگلے کمنٹ کی طرف اگلا کمنٹ آ رہا ہے اور یہ ہے رام سنگ جی اور انہوں نے پانچ گھنٹے پہلے کمنٹ کیا ہے اور یہ بول لیں اوپن ویزا کب تک نکلے گا کب تک نکل سکتا ہے اور یہ ورک ویزا کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی اس کے بارے میں کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے کب تلک ویزا نکلے گا کب تلک نہیں لیکن جیسا ہی ویزا نکلتا ہے تو ہم آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کریں گے اب بات کر لیتے ہیں اگلے کمنٹ کی طرف اگلا کمنٹ جو بول رہا ہے یہ بول رہا ہے ان کا نام ہے ابو علی دو منٹ پہلے انہوں نے کمنٹ کیا ہے اور یہ ابھی میں نے کمنٹ دیا ہے ان کا کوشن ہے بھائی قوید مسافر اپلیکیشن کا لنک دے ہو یعنی کہ ابھی یہ دوائی کے اندر فسے ہوئے ہیں انہوں نے بولا ہے بھائی قوید مسافر اپلیکیشن کو چیک کریں گے تو آپ کو قوید مسافر اپلیکیشن کا لنک مل جائے گا اور سارا پورسس جو ہے آپ اس سے کر سکتے ہیں کوئی بھی پرولم والی بات نہیں ہے اور باقی جو کمنٹ آ رہے ہیں اتخاص نہیں ہے باقی تو نورمالی کمنٹ ہے تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ کمنٹ لگے مجھے جو کہ آپ لوگوں کے بتانا ضروری تھا امید کرتا ہوں جو انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ کافی زیادہ ہیلپور رہے گی تو چلیے پھر ملیں گے اس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیل لکھیں اپنی فیملی والا خیل لکھیں ٹیک کیئر بائی بائی